السلام علیکم ویلکم یو آل آن کینوہ کمپلیٹ ٹیٹوریر بائی ورک آن لین ارننگ چینل جی تو آج میں آپ کو جو سکل سکھانے جاری ہوں اس کا نام ہے گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ آپ کو بیسک لیول سے میں سکھاؤں گی اور بیسک لیول پر سیکھنے کے لیے آپ کو ایک سافت پیر پر کام کرنا آنا چاہیے اس سافت پیر کا نام ہے کینوہ اگر آپ کینوہ پر کام کرنا سیکھ لیتے ہیں کینوہ پر کام کرنا اور سیکھنا بہت آسان ہے جب آپ اس کو سیکھ لیں گے اور آپ اس کو سیل کریں گے آن لین پلیٹ فرم پر جب آپ اس کو سیل کریں گے اور آپ کے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنی سکل کو اپکریٹ کیجئے گا اپکریٹ کرنے کے لیے آپ اس کا جو پرو سافت ویر لائک فوٹو شاپ پروفیشنل لیول کی گرافک ڈیزائننگ جس کے اوپر ہوتی ہے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں تو کسی بھی نیو چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا بیسک سیکھنا چاہیے اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ پرو لیول پر جا کے اس کو سیکھ سکتے ہیں پھر دل بھی کرتا ہے جب آپ کی آن لین ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ کو ڈالرز آنے لگتے ہیں بیسک لیول پر سیکھ کے اس کو سیل کر کے ارنن آپ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد آپ کے اندر کونفیڈنس بھی آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنی سکل کو اور امپروف کروں اور امپروف کرنے کے لیے پھر آپ جو اس کے پروفیشنل سافٹویر ہیں فوٹو شاپ وغیرہ آپ اس کو سیکھ کے تو اپنی سکل کو جو ہے مزید بہتر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اپنا گوگل کروم اوپن کر لیا لیپ ٹوپ پہ اب میں یہاں پہ لکھوں گی کینوا سی اے این بی اے اوکے کینوا میں نے جیسے ہی کینوا یہاں پہ لکھ کے اس کو اینٹر کیا تو میرے آگے جو ہے جی وہ پیج کینوا کا جو کھل کے آ گیا ہوم پیج جس کو کہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے سب سے پہلے جب آپ کینوا لکھ کے آپ اینٹر کریں گے تو آپ پاس دو آپشن یہاں پہ آئیں گے ایک لکھا ہوگا سائن اپ اور ایک لکھا ہوگا لاغ ان تو جن کا اکاؤنٹ کینوا پہ پہلے نہیں ہے وہ سائن اپ پہ کلک کریں گے اپنا ای میل اینٹر کریں گے اور کوئی بھی آپ پاس ورڈ اپنا اپنی مرضی کا رکھ لیں اور آپ اینٹر کریں گے تو آپ کا جو کینوا کا اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا بلکل فری ٹھیک ہے اس کے بعد جن لوگوں کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا آب ہے وہ لاؤگ ان پہ کلک کریں گے اور اپنا ای میل اور پاس ورڈ دیں گے تو وہ اس کا جو ہے لاؤگ ان ہو جائے گا میں نے لاؤگ ان پہ کیوں نہیں کلک کیا میرا ڈائریکٹ کیوں اوپن ہو گیا کیونکہ میں نے پاس ورڈ جو ہے وہ اپنی لائپ ٹاپ میں سیو کی ہوتے ہیں تو وہ جیسے میں اس پہ اینٹر کر کے کلک کیا میں نے تو وہ میرا جی ہوم پیج سامنے آ گیا ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے جو کینوا کے دو ورڈن ہے ایک فری ورڈن ہے اور ایک پیڈ ورڈن ہے ٹھیک ہے فری ورڈن میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہے یہ دیکھیں آپ فری لکھا ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے پہلے آپ فری لیول میں نے بھی پہلے فری لیول پہ سیکھ کے فری ورڈن کو یوز کرتے ہوئے گرافک ریزائننگ سیکھ کے بیسک لیول کے سیکھ کے اس کو انٹرنیشنل فائیور اور اس طرح کے پریٹ فارم پہ سیل کیا ہے میری ارننگ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد میں نے پرو جو اس کا کینوا کا ہے وہ ورڈن یوز کیا ہے وہ بھی میں نے ایک تفہ صرف جو ہے وہ پے کر کے کیا اس کے بعد اور کافی ٹرکس ہیں کہ آپ کینوا پرو یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی اچھا تو میرے سامنے اب یہ جو کینوا کا فری اکاؤنٹ ہے میرا کینوا کا فری اکاؤنٹ ہے اب میں اس کا سب سے پہلے آپ کو اس کا اوور ویو بتاؤں گی کہ یہ جو آپ کی سامنے پیج کھلا ہوئے یہ ہے کیا یہ جو ہمارے سامنے پیج کھلا ہوئے یہ ہے آپ کا ہوم پیج یہ ہوم پیج پہ یہ کلک ہوئا ہوئے یہ آپ کا ہوم پیج ہے اس ہوم پیج پہ آپ کو کیا کیا نظر آئے گا پھر اگر ہم یہاں کینما کے ساتھ ہم یہاں دیکھیں رائٹ پہ تو دیزائن سپوٹلائٹ ہے دیزائن سپوٹلائٹ جب ہم اس کے اوپر اپنا کرسک لے کے آتے ہیں تو نیچے لکھا ہوا ہے لوگو میکر، فلیر میکر، بینر میکر، پوسٹر میکر، ریزیومے میکر، امیٹیشن میکر، ویڈیو انٹرو میکر، کولیج میکر، پریزنٹیشن، پیڈی اف ایڈیٹر، گراف، ویب سائٹ، پلینرز، ریزیومے، بزنس کارڈ، پوز، سٹورز، انسٹراغرام، فیس بوک، آل دیکھ یہ سب کچھ یہ جتنا کچھ یہاں میں لکھاو ہے یہ سب کچھ آپ کے انماب میں ڈیزائن کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل فری ٹھیک ہے اس کے بعد بزنس میں آتے ہیں تو بزنس میں کریئیٹ کونٹینٹ فاسٹر آپ کونٹینٹ فغیرہ اس میں کریئیٹ کر سکتے ہیں مینج یور پلین یور انڈ سکیجول انکروف کولیبریشن بیلڈ یور برینڈ یا آگے مزید اس کی آگے فردر چیزیں ہیں برینڈ مینجمنٹ ہے پروڈکٹیوٹی ہے مطبع آپ اس میں کافی سارا آپ کا جتنا بھی کونٹینٹ آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ٹیچرز سکوز ٹورنٹ فری ٹیچر رسولزی یہ مطبع ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی یوزت ہے کیونکہ آپ اس میں پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں آپ اس میں کافی سارا پوسٹ آپ اپنا کونٹینٹ جو ہے اس میں بنا کر تو آپ اس میں اس کے اندر سیو بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں یہ تو آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ٹیمپلٹس ہیں پروجیکٹس ہیں برینڈ ہے کونٹینٹ پلینر ڈسکاور اپ مطلب بہت کچھ آپ سب کچھ ہی کہنوا کے اندر کر سکتے ہیں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں اب اگر مین مین آپ کوئی واس جائیں تو آپ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی کوئی بھی پوسٹ آپ اس میں ریزائن کر سکتے ہیں آپ اس میں ویڈیوز ایڈیٹ کر سکتے ہیں ویب سیٹ آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے لئے بار نیچے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بھی سیم وہی چیزیں ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی آ رہی تھے نا صرف یہاں پر یہ پکچرز کے ساتھ آ رہی ہیں لائک ڈاکومنٹ ہے وائٹ پوڈ ہے انسٹاگرام سٹوری ہے ویڈیو ہے ٹک ٹک ویڈیو ہے اس کو اب یہ ایرو بنا ہوئی اس کو اب یہاں پر کلک کریں آگے فردر آ جائیں گی انسٹاگرام پوسٹ ہے فلیئر پوسٹ ہے فیس بک کور ہے یوٹیوب بینر یوٹیوب تھم نیل وغیرہ جو ہوتے ہیں تو آپ اس کو کلک کرتے جائیں گے اور مزید آپ کو نظر اگر فرض کریں کہ آپ کو یہاں پہ یا یہاں پہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں تو آپ یہ آپ کے بعد سرچ بار ہے آپ اس کے اندر وہ چیز لکھیں گے جو بھی ہوگا جیسے میں نے پہلے کچھ سرچ کیا ہوں فیس بک پوسٹ ڈاکومنٹ وائٹ پوڈ وغیرہ انسٹاگرام سٹوری میں نے سرچ کیا ہوں اس کے یہ نیچے آ رہے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے جی پیج کھل جائے گا اس کے اندر آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسٹم یہ لکھاو ہے کسٹم سائز اور یہ لکھاو ہے اپلوڈ کسٹم سائز کے آپ کو بہت زیادہ ضرور پڑتی ہے کیونکہ یہ آپ کا کلائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ جیسے آپ کے کلائنٹ نے آپ کو بولا کہ آپ اس نے انسٹاگرام کے لیے پوسٹ بنانی ہے پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بجائے اس کے لئے آپ کلائنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا سائز چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسٹاگرام پہ جو پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے اس کا انسٹاگرام کے ساری اس کے پولیسیز اس میں انہوں نے کیا سائز گئی ڈائیمنشنز انہوں نے کیا دی ہوئی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن فرس کریں سمپل کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایک پوسٹ ڈیزائن کروانی ہے یا میں نے ایک بینر ڈیزائن کروانا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو پوسٹ یا بینر ڈیزائن کروانا چاہ رہے ہیں اس کا آپ سائز کیا رکھوانا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو بتا ہے کہ میری وی ٹونٹی فائی یا اتنی ویٹھ ہونی چاہیے یا میری ٹو ٹین جو ہے وہ میری لینھھ ہونیں چاہیے تو وہ آپ کو ڈائمینشنز بتا fazer پھر آپ اس پہ کسٹم سائز پہ click کریں گے یہاں پہ آپ نتی پہ کورٹ لکھتے ہیں جو کھلائیٹ آپ کو بتا ہے یہی پہ ویٹھ لکھتے ہیں گے یہاں پہ width لکھتے ہیں یہاں پہ اگر وہ آپ کو أنسٹس پر بنقا ہے تو آپ Sixemp crise کو کلک کریں گے تو ان چیز بغیرہ نہیں ہوتے پکزلز ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ڈیزائننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس پہ پکزل پہ کلک کریں گے یہاں پہ ویڈت اور ہائٹ لکھیں گے اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے پوسٹ اوپنے ہو جائے گی ڈائریکٹ کہ اب آپ کو وہ پوسٹ بتا دے گی کہ آپ کی یہ ڈائمینشن ہے ان کے اندر جو کچھ آپ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے کلائن نے بولا ہے وہ ڈیزائن کر دو ٹھیک ہے یہ اس کا میں نے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ بیسیک بیسیک ایک مین اس کا میں نے آپ کو انٹرو جو دیا ہے یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے اور بہت کچھ ہے جو کیرما کے اندر ہے جو آپ کیرما کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے اس کا بیسیک جو ہے وہ آپ کو سمجھانا تھوڑا ضروری تھا مطلب یہ اس کا بیسیک جو ہوم پیج ہے وہ یہ ہے اس کے اندر آپ بہت ساری آپ اس کے اندر چیزیں سیکھ کے اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کی گیگز پنا کے آپ اس کو فائی ور پر سیل کر سکتے ہیں اور اچھا ہا سا ارن کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل بیسیک لیول کی یہ سکیل ہے اور اس کو سیکھنا یا اس کو وہ کرنا بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے ابھی میں آپ کو آپ کے سامنے ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بلکل یہاں پہ کر بھی دیتی ہوں لیک میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں انسٹا گرام انسٹا گرام پوسٹ ٹھیک ہے یہ میں نے دکھا انسٹا گرام پوسٹ نیچے اس نے مجھے آپشن بھی دے دیا کہ آپ یہ یہ کرنا چاہیں لیکن میں فیلال سمپل بجھا رہی ہوں میں نے اس لئے انٹر کر دیا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے اس کو انٹر کیا میرے سامنے یہ انسٹا گرام پوسٹ کے ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ کا مطلب ہے جو جو آلریڈی ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس ایپ میں اس آفویر میں آپ کو بنے ہوئے پہلے سے ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک بلینک بھی ملے گا کہ آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو سامنے ایک خالی صفحہ جو اوپن ہو جائے گا اس کے پر آپ ڈیزائن کریں گے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا کچھ آئیڈیا مل جائے جیسے فرض کریں اس کے بعد ہم یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہم بعد میں سیلیکٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ میرے پاس فری اکاؤنٹ ہے میں فری اکاؤنٹ پر آپ کو سکھا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی شروع میں فری اکاؤنٹ پر ہی کام کرنا ہے تو جن پر یہ کراؤنٹ بنا ہوگا جب آپ اس پر کلک کریں گے اس کے لئے اوپر لکھا ہے پرو پرو کا مطلب ہے کہ یہ پیڈ ورزن ہے اس کے آپ فیس پے کریں گے مطلب ہی تو آپ اس ٹیمپلٹ کو یوز کر سکتے ہیں ادر وائز نہیں کر سکتے کوئی پروپلم نہیں ہے اگر ہم اس کو نہیں کر سکتے جن پر نئی بنے ہوئے میں فیلال آپ کو وہ کر کے دکھانا چاہ رہی ہوں میں ایک جس اووریو دینا چاہ رہی ہوں کہ کتنا اس پر ایزی ہے کام کرنا اوکے جی اچھا کوئی میں بیسک سی پکچر چاہ رہی ہوں میرے سامنے آ جائے میں اس کو کروں اور آپ کے سامنے اس کو ڈیزائن کریں تھوڑا سا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے لائک 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 ہاں جی یہ دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے یہ کسی ریسٹورنٹ کی پوسٹ ہے اس نے اپنی ایڈورٹائز کیوئی ہے برگر کا انہوں نے جو دیا ہے یہ لکھا ہے کسٹمایز ٹیمپلٹ آپ اس کو کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آپ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے یہاں پہ آپ کی پوسٹ اوپن ہو جائے گی جس کو آپ یوز کر کے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ابھی ابھی اوپن کی ہے وہ آپ کے سامنے کھل گی یہ وہ پوسٹ ہے جو ہم نے کسٹمایز کرتے ہوئے اس پہ کلک کیا تھا تو یہ ہمارے سامنے آگی ہوئی ہے یہ پہلے سے ساپوئیر نے آپ کو ڈیزائن کر کے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس سارا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کھولا ہے اس کو تھوڑا سا پہلے انڈرسٹین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے یہ ڈیزائن بنا ہوئے یہ ڈیزائن لکھا ہوئے ڈیزائن کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اور بہت سے ٹیمپلٹ ہے جیسے ہم نے یہ والا ٹیمپلٹ یہ والا ٹیمپلٹ سیلیکٹ کیا ہے اسی طرح یہاں پہ کلک کریں گے تو اور بہت سے ٹیمپلٹ ہے تو وہ آپ کو اکھل جائیں گے یہ ایلیمنٹ کا ہے یہ اپلوڈ کا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے کوئی ٹکچر یا کوئی ٹیکسٹ ہوئی ہے جو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کلک کر کے کر سکتے ہیں پھر یہ ٹیکسٹ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوئے یا آپ اپنی مرضی کا کچھ اور چینج کرنا چاہ رہے ہے تو اس کے لئے آپ ٹیکسٹ کو کلک کریں گے پھر آپ پروجیکٹ ہے کوئی آپ وہ چیز اس میں ایڈ کرنا چاہیے آوڈیو ہے اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹ کر رہے ہیں تو اس میں اپنے آوڈیو دینی ہوگی کوئی میوزک دینا ہوگا یہ وہ اس کے بعد بیک گراؤنڈ کا نیچے آپشن آ رہا ہے بیک گراؤنڈ کا مطلب ہے کہ یہ جو پیچھے کلر ہوا ہے یہاں پہ بلو کلر ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ بلو آ گیا اس کے پیچھے بلو کلر ہوا ہے لیکن اگر آپ فرض کریں کوئی ایمیج لکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس بیک گراؤنڈ کے بہت سارے اپشن آپ کو مل جائیں گے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے جہاں پہ اپس ہے اس کو بھی ہم نہیں دیکھیں گے اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ہمارا فائل ہے ری سائز ہے اچھا ری سائز کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرون بناوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پیڈ ورجن ہے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ فری والوں کے لئے نہیں ہے یہ جنہوں نے فیس پے کی ہوتی ہے یہ ان کے لئے ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی میلٹرنیٹ آپ کو آپ کو میں سب کچھ فری میں ہی کراؤں گی مطلب جو چیزیں یہ پیڑ میں دے رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے وہ فری کہاں سے لینے اور ان کو یوز کیسے کرنے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ نام آ رہا ہے اس پوسٹ کا جو نام ہے نا کچھ بھی چیزیں ہم سیف کرتے ہیں کچھ بنا کر تو اس کا کوئی نام رکھتے ہیں انہوں نے اس پوسٹ کا یہ نام رکھا ہے تو یہ اس کا نام آ رہا ہے اس کو چینج کرنا چاہیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ کرسر آ جائے کہ آپ اس کو ریز کریں گے اور پھر آپ کوئی نام لکھ لیں گے اس کے بعد پھر یہ ہے اچھا جیسے یہ پوسٹ بنی ہویا ہے ٹھیک ہے اب اس پوسٹ کو ہم نے ہمارے پوسٹ بنا لی ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ہم اس کو کیسے کریں گے ہم یہاں پہ شیئر پہ کلک کریں گے ہم نیچے ڈاؤنلوڈ پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پی این جی پہ آپ اس کو ڈاؤن میں کرنا چاہ رہے ہیں پی ڈی ایف پرنٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں یا ویڈیو میں یا جیف میں کس میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں گے اور پھر آپ اس کو جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے تو جی آپ کے پاس یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کپشن آ جائے گا آپ وہ کر لیں گے اب دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے ٹرانسپیرنٹ بیکگراؤن ہے آپ کی ایکوالٹی آپ نے زیادہ کرنی ہے یا سیوڈ ڈاؤنلوڈ سیٹنگز اگر آپ یہ سب کچھ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں جو اپر والی ہیں ٹرانسپیرنٹ بیکگراؤنٹ جو ہے یہ جو ہے آپ کو تب ملے گا اگر آپ کے پاس پیڈ ورزن ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو فری ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کونسی ایک اور اپ یوز کر کے تو اس کو فری میں اس کا بیکگراؤنٹ ریموو کر لینا ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سی پوسٹ کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے جو پوسٹ اوپن ہوئے ہیں سب سے پہلے تو مجھے اس کا کلر نہیں اچھا لگ رہا بیکگراؤنٹ پر جو انہوں نے کلر دیا ہو مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں اس کو چینج کرنا جاری میں اس پر کلک کروں گی میں یہاں پر آکے کلک نہیں کروں گی میں یہاں پر جا کے کلک کروں گی کیونکہ یہ بیکگراؤنٹ ہے یہ اوپر جتنا کچھ ہے یہ برگر جو لگے ہیں یہ ایک ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ برگر لگ ہوں گے کہ آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے اب مجھے سب سے پہلے تو اس کا چیز کلر چیز کرنا ہے ٹھیک ہے میں جیسے میں نے ادھر کلک کیا ہے یہ دیکھیں بلو پر مگلی کروں گی اب میرے پاس کلر آگئے ہیں اب مجھے یہ کلر نہیں رکھنا مجھے رکھنا ہے پینک ٹھیک ہے مجھے یہ بلو کرنا ہے صحیح ہے میں نے کر دیا اوکے یہ بلو کلر ہو گیا اب یہ جو ایلیمنٹ انہوں نے یہاں پر رکھا ہے اس کو میں یہاں پر نہیں رکھنا چاہا رہی اس کو تھوڑا سا نا ایسے کر لیں سائد پر ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا یہاں پر لے جائیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے نیچے لے ہیں ٹھیک ہو گیا جی بڑھ کر کے اوپر آ گیا ہے میں تھوڑا بیسک بیسک سکھا رہی ہونا زیادہ اس میں نہیں جا رہی تو بڑھ کر کے اوپر آ گیا تو وہ مجھے پیچھے کرنا بھی آتا ہے اس کو اس طرح ہم بھی چینج کر لیتے ہیں کوئی ایسا چیشو نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف ابھی بیسک پہلی جو ہماری آج ویڈیو ہے تو اس میں آپ کو بیسک ہی سکھاؤں گی تاکہ آپ کو بہت زیادہ مشکل نہ لگے ویسے بلکل بھی یہ مشکل نہیں ہے اس کو صرف کچھ بھی آپ نے چینج کرنا ہے نیچے لکھا ہے آپ اس کو پکڑ کے یہاں پہ کریں صرف ڈریک اینڈ ڈروپ ٹھیک ہے کچھ بھی اس میں مشکل کام نہیں ہے آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اوپر اب آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکسٹ کا کلر ہے جس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں ریڈ کلر ہو گیا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے ان چیزوں اس ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو نہیں بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب آپ پہ اب یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو مطلب سب کو یہ ٹیکسٹ کا سائز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے اب ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے اب ایفیکٹس کا مطلب ہے ٹیکسٹ کے اوپر کوئی ڈیزائننگ کریں نا ایسے سادہ ساتھ ہوں رکھا گیا اچھا جی ہم نے ڈیزائننگ کر لی ہے ٹھیک ہوگا اس کی ٹھیکنیس تھوڑی سی ایسے کر لیتے ہیں میں تو آپ نے کھیلنا ہے جتنا آپ اس کو کر سکتے ہیں ابھی کونسا ہمارا بس کلائنٹ بیٹھا ہے اس نے کہا کہ جلدی کرو جلدی کرو آرام سے آپ نے اس کو کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے آپ نے اپنی کرییٹیوٹی اس میں لے گئی نہیں جیسے آپ کو دل کر رہے ہیں جیتنا آپ اس کے اندر جائیں گے اس کی چیزوں کو چھیل شر کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا اس کو کرنا آ جائے گا اچھا اب اور کیا چیز ہے جی یہاں پر اچھا یہ ایک چیز ہے اینی میٹ مطلب اگر آپ کر رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ایلی میٹ جائے نا وہ ایسے بائل سے اندر کی طرف آیا ہے یا ایسے ہی لے تھوڑا سا نا مطلب ایسے آگے پچھے ہو جارا پتا چلے نا ویڈیو ہے اس کو ہم کرتے ہیں جی لائک یہ دیکھیں میں نے کیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سائل سے یہ دیکھ مطلب یہ ساری چیز ہیں لیکن ویڈیو میں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے ویڈیو پکچرز میں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ پکچرز تو آپ پی این جی میں آپ کر سکتے ہیں ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں انیمیشن نہیں لگانا چاہ رہے ہیں آپ چھوڑیں اس کو یہ ہماری پکچر اب یہ تیار ہو گیا ہے اور کوئی اس میں چینجنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھا ہم اس کو سیف کرنے جا رہے ہیں سیف کرنے کے لئے ہم یہاں پر کلک کریں گے کلک کرتے ہو ہم ڈاؤ ڈاؤن لوڈ پر آ گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں اس لئے ہم اس پر اینیمیشن لگا رہے ہیں لیکن ہم تو بس چک کر رہے تھے اب ہم پی این جی پر جائیں گے پی این جی پر ہم نے کلک کیا پھر ہم سمپل ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے ہماری پکچر ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے جیسے ماری پکچر ڈاؤن لوڈ ہوگی تو ہمارے سامنے اوپن ہو جانا چاہیے پکچر ڈاؤن لوڈ ہوگی یہ دیکھیں یہ ہماری پکچر ڈاؤن ہوگی اس کو یہاں سے اٹھائیں جی اس کو آپ کوپی کریں اور آپ جو فولڈر آپ نے بنایا ہے اپنا اس کے اندر رکھ لیں ہر کلائنٹ کا مطبع آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فولڈر میں تو بناتی ہوں پر اس کے اندر اس کا ڈیٹا رکھ دیتی ہوں پھر جب اس کو بھیجنا ہوتا تو تھوڑی آس یہ ہے کہنوا اس کو کہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا ڈیزائن میں بھی یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سوشل میڈیا ڈیزائن ایک بہت ڈیمانڈنگ سکل ہے اس میں زیادہ تر یوز ہی کہنوا ہوتا ہے آپ نے اچھی آپ کو پوسٹ ڈیزائن کرنی ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح مطلب زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں زیادہ لوگ اس کو دیکھیں کوئی اچھی پکچر بنی ہوگی تو آپ اس کو دیکھنے کے د کل کرے گا اگر وہ اچھی نہیں بنی ہوگی تو آپ کیوں اس پر کلک کریں گے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا جو کینوا کا بیسک ٹیٹوریل اور بیسک ٹیٹوریل میں میں نے آپ کو ساری مین میں چیزیں بتا دی جو میری مطلب نیو ویڈیو آئے گی تو اس میں میں پھر آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ میں شروع ہر ایک سکیل میں پہلے آپ کو لیکھیں جاؤں گی فائیور پر فائیور پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کون کونسی سکیل ہیں پھر میں آپ کو وہ سکیل یہاں پہ بنانا سکھ ہوں گی کہنوا کے اندر آ کے پھر وہ جب آپ بنانا سیکھ لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی گگ بنوا کے تو فائیور پر سیل کرنا سکھاؤں گی ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی مدر آپ اسے جو فری میں سیکھ سکتے ہیں بغیر کچھ پے کیے بغیر کوئی پیٹ کورسیز لیے پیٹ کورسیز سے میری آپ کی یہی ہے کہ آپ پیٹ کورسیز سے تو بہت دور رہیں سب سے پہلے آپ فری میں سیکھیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ فری میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اب اس لئے آپ کو می میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تو پلیز دو سبسکرائب مائی چینل اور پلیز لائک اور شیئر مائی ویڈیو اللہ حافظ بہت شکریہ آپ رہوں کا